تو آج ہم بات کریں گے ہومیپیتھی کی ایک ایسی پولیکریس ریمڈی کے بارے میں جو بہت جگہ جیور ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ نے پورا جان لیا ہے تو کافی ساری خاص کر کے محلاؤں سے جڑی ہوئی تکلیف ہیں اور پیٹ اور جو آپ کی نسوں سے جڑی ہوئی تکلیف ہیں دماغ سے جڑی ہوئی تکلیف ہیں جو سٹریس آج کل بڑھتا جا رہا ہے تو ان سبی سے آپ کو بہت جلد ایرام ملے گا تو یہ سائنٹیفک بیسٹ میں آپ کو پہلے کچھ رسرچ بتاؤں گا جو پلسٹلا کے اوپر ہوئی ہیں اس کے بعد ہم ہومیپیتھی سے کیا کیا یوجی اس کے لے سکتے ہیں کونسی ہم پٹینسی استعمال کریں کب نہ کریں تھرٹی کریں ٹوہنڈڈ کریں ون ایم کریں کیا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے ساری جان کر ہی لیں گے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کذر کا پر دعا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی ہر وئی لیٹسٹ ویڈیو پہنکتی رہی تو پلسٹلا کے اوپر سب سے پہلے ہم رسرچ کی بات کرتے ہیں یونیٹس سٹیٹ نیشنل لیبری جو میڈیسن کے اندر رسرچ ہے جو ہوئی ہے پلسٹلا کی 3x اور 6x پٹینسی کے اوپر تو یہ چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوا تھا تو ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جن چوہوں کو یہ ایک طرف ڈائجے پام دیا گیا ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے جو کی برین کو ریلیکس کرنے کے لیے دوسری طرف کچھ چوہوں کو اکیلی پلین پلیسیو دیئے گی جس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں تھی اور تیسرا کچھ چوہوں کو پلسٹلا 3x اور جو 6x دیلیوشن ہے یہ ان کو دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی جو ایکسپیریمنٹ چلا ہے اس کے بعد ان کو پتہ لگا ہے کہ جن چوہوں کو ڈائجے پام دیا گیا تھا ان کو تو جو ان کا دھماغ ہے وہ تو ریلیکس ہوئی ہوا ان کی باڈی بہت زیادہ ریلیکس ہوئی کام ہوئی پر جن کو پلسٹلا دیا گیا تھا ان کے اوپر ڈائجے پام سے بھی زیادہ بڑی ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہے تو پلسٹلا بہت زیادہ ایفیکٹ پائی گئی ہے 3x اور 6x ٹینسی میں اب چلتے ہومیپیتھی کے اندر بات کریں تو ہم کسی بھی بک کے اوپر یہ میڈیسن رید کرتے ہیں تو ہم یہی ملتا ہے کہ یہ مینٹل کامنیس کرتی ہے کسی بھی پرسن کو چاہے محلہ ہے چاہے پرش ہے اس کی جو دماغ کی ستھی اب ٹھیک نہیں رہی ہے خاص کر کے محلاؤں میں وہ بار بار رونا سارا دن اداس رہنا جب بھی کسی سے بات کرنا وہ روتے ہی رہتی ہیں ان کو تھوڑی سی بات کا دکھ ہے وہ جیلانی جاتا تو یہ مینٹل پیس کو دوبارہ سے ٹھیک کرتی ہے اور کافی ساری دیکھا گیا پیشنٹ کے اندر موڈ ان کا اتنا زیادہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ ہسنے لگ جاتے ہیں کبھی وہ رونے لگ جاتے ہیں کبھی ان کو ایک دم سے گصہ آ جاتا ہے پر پلسہ ٹلا کے اندر جو ہومیپیتھی کی پرووی ہوئی ہے پلسہ ٹلا کے پیشنٹ بہت ہی شانت سبحاو کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے کے اندر پایا گیا ہے کہ ایسے پیشنٹ بہت ہی جلدی روتے بھی ہیں بہت ہی جلدی اداس بھی ہوتے ہیں اور اس لیے ایسے پیشنٹ کی جو پرسن ہوتے ہیں ان کی دماغی ہاتھ بہت زیادہ جلدی گر بڑھا جاتی ہے تو ان کے لیے بہت ہی جیادہ بڑی ہے میڈیسن ہے تو یہ اپنے دیان میں رکھنا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے یہ سب سے بڑی ہے سوٹی بل ہے اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں آپ کو پیشنٹ کے اندر مل سکتی ہیں اس پرسن کے اندر جیسے کی کوئی بھی ڈسچارج ہے جیسے ناک میں سے کوئی اس کے ریشہ نکل رہا ہے تو وہ یلوش گرین کلر کا ہوگا دس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پرسنٹ کا پیشنٹ ہے اور اس کی اور بھی میڈیسن کے کچھ یوزرز پائے گئے ہیں جن کو ایچ بی بہت سمیسے لو ہو رہا تھا جن پیشنٹ کا کافی سمیسے وہ میڈیسن لے رہے ہیں ایچ بی ان کا لو ہی چل رہا ہے بہت ساری آئرن کی دوائیں پیئی ہیں ان سے ان کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو گئے ہیں تو ایچ بی کو نارملی طور پر آپ کرنے کے لیے بھی آپ پلسا ٹیلا کا یوج کر سکتے ہیں تو اور دیکھا گیا کہ میزل جیسی پاکس جیسی انفیکشن ہے اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ چل رہے ہیں بار بار چھوٹی چھوٹی فنسیاں پاکس کی نکل رہی ہیں پاکس آپ کو پندرہ سال پہلے ہوئی تھی تو اس کو بھی رموو کرنے میں پلسا ٹیلا بہت ہی بڑیا کام کرتی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ یہ بچوں کے لیے بھی یہ کارگر میڈیسن ہے کیونکہ پاکس انفیکشن بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا بہت زیادہ فنسیاں نکلنی نشان پر جانے تو ایسی انفیکشن کو یہ دور کرتی ہے تو یہ اوورال پلسا ٹیلا کے بارے میں ہے اب چلتے ہیں کہ اکیلے کے لیے سیکشن مائنڈ میں آپ کو کیا سمٹم ملیں کہ جب آپ کو لگے کی پلسا ٹیلا آپ کو لینی چاہیے یا کسی کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو پلسا ٹیلا کی جرورت ہے ایک تو کہ اس کا موڈ چینج ہوتا رہے گا اداس بہت رہے گا بات کرتے کرتے رونے لگ جانا تو ایسے اس کے اندر سمٹم ملنے شروع ہو جائیں گے پیشنٹ بہت زیادہ اموشنل ہی ہوگا منٹلی طور پر یہ اپنی دیان رکھنا ہے اور جب ایسے سمٹم آپ کو ملیں تو آپ پلسا ٹیلا اس کو دے سکتے ہیں سر کے اندر بات کریں کہ جب بھی کسی بھی طرح کا سردرد پلسا ٹیلا والے پیشنٹ کو ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ایسا پرسن ملتا ہے کہ اس کو سردرد ہو اور بند کمرے میں وہ بڑھ جاتا ہو اور جب بھی وہ کھلی ہوا میں جاتا ہو تو اس کا سردرد ٹھیک ہو جاتا ہو تو ایسے سردرد کے لئے پلسا ٹیلا بہت ہی بڑی ہے میڈیسن ہے جس کا پیکلیر سمٹم ہے اور خاص کر کے جن لوگوں کو جو دماغی کام کرنے کا سردرد ہو جائے جیسے کوئی کمپیوٹر کا کام ہے کوئی بینس میں بہت زیادہ برین کا یو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں اور خاص کر کے یہ والا حصہ ہے جو ورٹیکس والا حصہ ہے اس پہ دردہ آپ کو محسوس ہو تو پلسا ٹیلا بہت ہی اس کے لئے پیکلیر میڈیسن ہے اور کانوں کے لئے بہت زیادہ انفیکشنوں ساتھ میں ہم نے بات کیا ہے کہ وہاں سے آپ کو ہرے جہاں آپ کو پیلے رنگ کا کوئی مواد نکلتا دیکھے کانوں میں سے جہاں آنکھوں میں سے آپ کو ایسا کوئی محسوس ہو کہ آنکھیں آپ کی جڑی جاتی ہیں صبح اٹھتی پچکے جاتی ہیں پوری طرح جڑنے سے ان کی جو وہاں پہ آپ دیکھیں گے پیلے اور ہرے رنگ کا مواد جمع ہوا ہے صبح اٹھتی تو پلسا ٹیلا آپ لیں گے تو اس سے وہ آپ کی دکت دور ہوگی آنکھ ناکھ اور کان کی ایسی دکتیں ہیں اور سمٹم یہی رہے گا وہاں پہ ہرے جہاں پیلے رنگ کا آپ کو ریشے دار وہاں پہ کوئی نہ کوئی پدارت ملے گا تو پلسا ٹیلا آپ لے کے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں چہرے کی اوپر دیکھا گیا ہے اس کا کافی سارے درد کو یہ دور کرتا ہے نورالجی ہے یہ بڑی ہے میڈیسن ہے اور ڈرائی ماؤت کے لیے دیکھا گیا ہے کہ جن کا ماؤت کافی سارے دیکھا گیا ہے کہ ان کا موں بالکل سکھا رہتا ہے ایسا اگر آپ کو سمٹم ملے ساتھ میں آپ کو پیاس نہ لگے اور ساتھ میں آپ کا جو نیچے والا ہوت ہے اس کے میڈل میں ایک کریک ملے تو پلسا ٹیلا لینے سے آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا ہوگا اس سے ملے گا ملے گا اب چلتے ہیں پیٹ کی اوپر جو ہم نے سٹارٹنگ میں بات کرے پیٹ کے اندر کیا کچھ پیٹ کے اندر دیکھا گیا ہے جن لوگوں کو فیٹ کھانے سے کوئی پیسٹی ہے کوئی چوکلیٹ ہے جہاں کسی بھی طرح کا کوئی بریڈ ہے جس کا اندر فیٹ آئیڈ ہے تو کسی بھی طرح کا فیٹ کھانے کے بعد آپ کا پیٹ فول جاتا ہے سینے میں جلن رہتی ہے کھٹے ڈکار آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو سمٹم ملے پیاس ان دنوں میں لگنا بند ہو جاتی ہے ایسے لکشن ملے تجاب گیس ایسی دیڈی کے بعد خاص کر کے بریڈ پیسٹی جیسے جو جن کے اندر فیٹ ڈال لی جاتی ہے ایسی کوئی چیز کھانے کے بعد آپ کو لگے پیٹ فول گیا ہے گیس تجاب ہے تو آپ یہ میڈیسن لیں گے آپ کو فیدہ ملے گی ملے گا ایسی کڈیشن میں پلسہ تیلا تھرٹی ہے وہ آپ کو دن میں تین سے چار بار لینی پڑتی ہے تو یہ اپنے دھیان رکھنا ہے اور پیٹ کی جو گیس ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کھانے کے بعد ہوگی تو جیسے ہم ڈسکس کیا وہ آپ لے سکتے ہیں تو بلائنڈ ہیمورائیڈ ہے کسی کو ہیمورائیڈ ہے بواسیر ہے پر ابھی اس میں سے خون نہیں چلنے لگا ہے تو اس بواسیر کے اندر بھی آپ کو یہ بہت بڑی کام کرتی ہے اب چلتے ہیں محلاؤں کے لیے محلاؤں کے لیے دیکھا گیا ہے کہ جن محلاؤں کو مہاواری بہت زیادہ لیٹ آتی ہے آنکھوں کے نیچے کالے گھرے ہیں وہ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں ان کی مہاواری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور چہرے کی لک بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی اور میل کے اندر جو اور سچ اور بھی بہت ساری ہیں پرشوں کے اندر جو انڈ کوشوں کے جو سوجش آ جائے انڈ کوشوں کے اندر درد ہو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ایسے آپ کو دکت ملتی ہے پر ساتھ میں مائنڈ کے جو سمٹم ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ میچ کرنا چاہیے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے یہ میڈیسن آپ کے لیے ہے جا نہیں ہے نیند کا اس کا بہت بڑی سمٹم آپ کو ملے گا کی آپ کتنے بھی گھنٹے سو لیں کبھی بھی آپ فریش نہیں محسوس کریں گے جیسے کی ہم رات کو سو کے صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا کہ ہم فریش ہیں تو آپ کو کبھی بھی فریش محسوس اس کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ دیان رکھنا آپ نے یہ آپ کو سمٹم ملے گا ملے گا تو سکن کے اندر میزل جیسی انفیکشن ہے بار بار فنسیاں آپ کو نکلنی ہے چہرے کیوں نکلنا بندی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک اور اس کا بہت بڑی یوز ہے محلاؤں کے لیے ویڑی کوز وین کا وہ ٹانگیں نیچے لٹکاتے ہی محلاؤں کو بہت زیادہ سوچشہ آتی ہے ٹانگوں میں بھاری پناہ آ جاتا ہے نیلی نسیں دیکھتی ہیں تو ویڑی کوز وین کی پرابلم ہے تو پلسہ ٹیلہ اس کے لیے بہت بڑی یا میڈیسن آپ کو یوز کرنا چاہیے تو اوور آل سورین کی ہم بات کریں اس کو پورا روائز کریں تو سب سے پہلے یہ میڈیسن ہے آپ کے مائنڈ کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ ابھی کام نہیں رہتا ہے شانت آپ کو مائنڈ بلکل رہنا بند کر دیا ہے گھبرات ہونے لگ گیا آپ کو اور آپ کو نید آنا بند کر گیا ہے کسی سٹریس کے بعد آپ کو نید آنا بند ہو گیا ہے جہاں آپ بار بار بات پہ رونے لگ گیا ہے آپ کو پتہ ہی لگتا آپ کا موڑ کب گسے والا ہو جاتا ہے کب رونے والا ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو لینا شروع کر دی سکتے ہیں سردرد جن کا کام کرنے کی باجہ سردرد رہتا ہے یہ آپ کو سمٹم ملتے ہیں اور جیسے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے سمٹم ایسے ملے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں جن کو پیٹ کی بماری ہیں انکوش میں سوجش ہے جن کا پیٹ فول ہے رہتا ہے کوش بھار کا برائد جو تیل بار دو دو گولیاں آپ لیں آپ کو فیدہ ملے گا جن کو مہاواری سے لیٹر تکلیف ہے ان کی مہاواری آنی رہی ہے مہاواری کی درد ہے جب مہاواری کی بجائل کچھ سمیل کوری آرہ ہے وہ مہلائیں پلس ٹیلا ٹو ہنڈر پٹینس ہے وہ دن میں دو بار لیں اور ریگولر لیتے رہیں جب تک ان کی مہاواری کریکٹ نہیں ہوتا ہے جن کو مائنڈ کی کوئی نہ کوئی دکتہ ہے جیسے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ من اب اس کا شانت نہیں رہتا ہے گبرات ہوتی ہے بار 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 پر رونا آیتا ہے کبھی گصہ کیا آپ کی اوپر اثر رہا ہے اس کے بعد نیکس ڈوز لیں خوب ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پرسا ٹلا میں بھی آپ کو سائنس کی اوپر سرچ ہوئی ہے سننے میں اس سے بنا بھی بہت ساری یوز کر سکتے جیسے میں نے بتا ہے تو 30 200 اور